جی بہت شکریہ آہ تمام ہمارے آہ جو نمائندگان ہیں انہوں نے اپنا جو نکتہ نظر ہے آپ کے سامنے رکھا دیکھیں میں جو آہ ان ان کے جو آہ محترمین کے جو گزارشات ہیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ایک دو آہ صرف منٹ میں لوں گا کہ مجھے خود اس بات پہ عیرت ہے کہ اے پی سی کے اتنی سینئر لیڈرشپ اس ملک کی انہوں نے باہم بیٹھ کے سب سے پہلا جلسہ اپنا کوئٹا میں انناؤنس کر کے اپنی کمزوری خود آشکار کر دیا انہوں نے خود یہ ثابت کر دیا کہ پی ایم ایل این جو لیڈنگ جماعت ہے پی ڈی ایم کی پنجاب میں اس وقت دیر انپرپیرڈ پبلک جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے ان کا ارگنیزیشنل سٹرکچر ان کے ساتھ نہیں ہے اور واضح طور پہ اس خواہش کا اگر انہوں نے اظہار کیا بھی کہ جو مومنٹم جنریٹ ہو سکتی تھی کسی بھی ایسے بڑے مومنٹ کی جو پاسٹ ہمیں بتاتا ہے آبادی کے لیانے سے پنجاب جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں سے جنریٹ ہو سکتی تھی بڑے پاور شو وہاں سے ہو سکتی تھی بی بی صاحبہ جب ایٹی سکس میں تشریف لائی پاکستان وہ کراچی لڑکانہ کے بدائیں لاور تشریف لائی تھی اس ہیوچ کراؤڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ جلسہ کیا اسی طرح جتنے بھی بڑی مومنٹ چلے ہیں ملکی سطح کے پنجاب اور کراچی میں انہوں نے مومنٹم جنریٹ کیے یہ پاکستان کے تاریخ کا ایک ناکام ترین اپوزیشن جماعتوں کا ایک الائنس ہے پی ڈی ایم جو جن کی مرکزی لیڈرشپ اپنے ریسپیکٹیو پروینسز میں جلسے کرنے کا پوزیشن میں نہیں ہے پی ایم ایل این پنجاب سے باغ رہی ہے پاکستان پیپرز پارٹی سن سے باغ رہی ہے اور ہمارے بہت ہی محترم مولانا فضر آمان صاحب کپک میں جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اب انہوں نے کوئٹہ اس لیے چھنا کہ وہ ٹائم بائے کرنا چاہ رہے ہیں ان کو وقت چاہیے کہ سمہاو لوگوں کو منتے کر کے ان پر فائنانس کر کے انہیں انڈیوز کر کے انہیں مشتہل کر کے وہ اپنا یہ جو نام نیاد ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھا سکیں کوئٹہ کے جلسے میں پی ایم ایل این جو لیڈنگ جماعت ہے اس وقت ان کا تو ایک ایم پی اے پاکستان پیپرز پارٹی کا کوئی بلوستان اسمبلی میں رکن ہی نہیں ہے ایک آج جماعتوں کے تو زیرو ہو گئے ہیں اور ایک آج جماعت ہیں جن کی یہاں پر پریزنس ہے اور ہمارے ملتر مولانا صاحب نے یا دیگر جماعتوں نے اگر اپنے صوبوں سے گاڑیاں بر بر کے اب ٹرین کے ٹکٹے انہوں نے کھاٹنے شروع کر دی ہیں اب پیسے لگانا انہوں شروع کر دیا ہے کہ وہاں سے لوگوں کو لاکے اگر یہاں پر جلسہ کرنا ہی تھا تو اتنا پیسہ وہاں خرچ کر کے وہاں جلسہ کرتے بلوستان گورنمنٹ کو اس جلسے پہ کوئی اعتراض نہیں we strongly believe in democratic norms constitutionally کسی بھی سیاسی جماعت کسی بھی فرد کا as long as وہ peaceful atmosphere کو disturb نہیں کرتا وہ اس کا right ہے ہمیں اعتراض نہیں لیکن میں نے first october کو بھی کچھ question raise کیے تھے کہ یہ بڑی جماعتیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اپنے respective صوبوں سے باغ رہے ہیں وہاں پر ان کو پذیرائی نہیں ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے کوئٹہ چنا اور کوئٹہ کیوں چنا بلوستان صرف اس لیے کہ بلوستان گورنمنٹ federal گورنمنٹ مل کر جو mega projects بلوستان میں ہم نے launch کیا ہے بلوستان کو ترقی کی شارہ پر جو ہم نے غامزن کیا ہے اکتوبر 2019 ایک نیجی ٹی وی چینل کا اپنا report ہے کہ 53% comparatively بلوستان میں launch order جو ہے بہتر ہوا ہے اس بہتر atmosphere کو disturb کرنے کے لیے اس ایجنڈے کے تحت آ رہے ہیں اس لیے کہ اگر ان کے باقی جگہوں میں جلسے ناکام ہو وہ ایک ماہول یہاں سے create کرنا چاہتے ہیں عوام کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں اور میسج دیں گے کہ ماہول جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا تو یہ جو بہانے بازی بنانے کے لیے آ رہے ہیں صرف اس کا یہی ہے اور روڈ پر بیٹنا یہ چاہ رہے ہیں اور اس روڈ پہ بلوستان کے یعنی جو بلوستان عوامی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے میرے کولیشن پارٹیز میں سمجھتا ہوں اس طرح کے دس روڈ ہم لوگوں کو ایک کالتے ہیں ہم آ سکتے ہیں انہوں نے خود جو ہے اپنی جو کمزوریاں ہیں وہ آشکار کرتے جا رہے ہیں اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ جیسے ان کے اپنے لیڈرز N95 ماسک لگا کے بیٹھے رہتے ہیں میٹنگ میں دوسرے سے دور دور ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ اپنے پولٹیکل ورکرز کی صحت اور زندگی کو اہمیت دیتے ہوئے اس حوالے سے بھی کوئی انہوں نے ڈائریکشن جاری کیا ہو یا کوئی بات کی ہو تو یہ جو جلسہ ہے خود انہوں نے آشکار کیا ہے خود وہ بتا رہے ہیں خود میسج کنوے کر رہے ہیں کہ یہ ایک فیلڈ شو ہے ایک فلاپ چو گیار اکتوبر کو کوئیٹا میں ہونے جا رہا ہے عوام نے پہلے ان کو اٹارہ میں مسترد کر دیا تھا اب بھی مسترد کرتے ہیں عوام ان کے پاس نہیں جائیں گے عوام بلوستان گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ جو ہمارا ایک ڈیولیمنٹ کا ایجنڈا ہے جس پر عمل درامت کر رہے ہیں اس کے ساتھ کڑی ہے اور انشاءاللہ کڑی رہی گے شکریہ